موسیقی میں مبلغ بنوں زلطوں کا خوب چرچہ کروں زلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ موسیقی الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابکا یا نور اللہ نبی رحمہ شفی امت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے صلو علیہ وآلہ حبیب نیت المؤمن خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھنے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے چلے جائیے اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا جن جن سے ہو سکے درس و بیان کی تازم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ جائیے کہ درس و بیان کی تازم کی نیت سے دو زانوں بیٹھوں گا حسو مقاع عز وجل صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا میں بھی نیت کرتا ہوں علیہ کلمة الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا نیکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کامبہ شمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا آج دعوت اسلامی کے انتیاہی اہم شعبے مدرست المدینہ مدنی منیوں کے جو ہیں ان کے سرپرست اسلامی بھائیوں کا آج یوں سمجھئے کہ سنت وبرہ اجتماع ہے تو میری اطلاع کے مطابق پانچ سو سے زیادہ مقامات پر ہمارے مدارست المدینہ کے جو مدنی منیوں مدنی منیوں کے مدارست المدینہ ہیں ان کے ذمہ داران اساتیزہ ناظمین اور دیگر عملے کے اسلامی بھائیوں نے کہہ سکتے ہیں کہ شاید شب و روز کوشش کر کے آج کے اس اجتماع کی تیاری کی ہے اور مدنی منیوں مدنی منیوں کے سرپرستوں کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور یہ آنا ہمارے مغفرت کا ذریعہ بنا دے اور جن جن والدین نے اپنے مدنی منیوں مدنی منیوں کو مدارست المدینہ میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل کروایا ہے ان سب کو رب کریم دنیا اور آخرت کی دھیر و ڈھیر دھیر و ڈھیر برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی آنکھوں کو آپ کی اولاد سے اللہ تعالیٰ ٹھنڈی فرمائے یہ بڑی عظمت والی بات ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے مدنی منیوں کے لیے اس تعلیم کا انتخاب کیا جو قرآن کی تعلیم ہے جو اللہ عز وجلہ اور اس کے پیارے حبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو تعلیم پسند ہے آپ نے اس کو انتخاب کیا یقین ہے یہ بڑی کرم کی بات ہے بالخصوص والدین یہ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ جو اس قدر قربانی دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنے مدنی منوں کو اپنے مدنی منیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلاتے ہیں آنکھیں تھنڈی کیسے ہوتی ہیں ایک والد کی ایک والدہ کی اس کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اور یہ واقعہ ہے مدینہ منورہ کا زہدہ اللہ و شرف و تازیمن مدینہ منورہ میں ایک بزرگ رہتے تھے ان کا نام تا فررخ راہ خدا عزب جلہ میں انہیں لڑنے کا بھوش جذبہ تھا اور انہوں نے نیت کی اور ہونے والے بچے کی جو امی ہیں ان سے مشورہ کیا چونکہ وہ خاتون نیک سیرت تھی اور جو نیک سیرت ہوتی ہے نیکی اور پرہزگاری والی جن کی طبیعت ہوتی ہے وہ کبھی بھی نیکی کی راہ میں رکاوٹ بھی بنتی بلکہ نیکی اور پرہزگاری کی راستے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں تعاون کرتی ہیں یہ ایک نیک میوی کی نیک عورت کی نشانی بھی علامت بھی ہے کہ وہ نیکی اور پرہزگاری کے کاموں میں مددگار ثابت ہوتی ہے چی کو پکار کر کے واویلہ کر کے یہ کبھی بھی اپنے شوہر کے لیے آزمائش کا اور امتحان کا سبب نہیں بنتی بلکہ تعاون کرنے والی عورت ہوتی ہے یہ نیک خاتن کی علامتیں کتابوں میں لکھی گئی ہیں نمازی پرہزگار سچ بولنے والی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی یہ نیک عورت ہوتی ہیں تو یہ زیمنر میں نے ارس کر دیا تاکہ ہر اسلامی بین غور کر لے کہ میں نیک عورتوں کے دائرے میں آتی ہوں یا نہیں آتی یعنی جن سے ان کے شوہر بیزار ہونا بلے شوہر ظالم ہے لیکن اگر بیوی کی بدتمیزی کا وہ ماذا اللہ شکار ہے تو شوہر تو غلط ہے ظلم کرنے والا لیکن وہ عورت بھی اچھی نہیں جو اپنی زبان سے اپنے کردار سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو یہ نیک عورت تھی نیک خاتن تھی انہوں نے کیا کرنا تھا کہ تھا کہ اگر آپ راہ خدا عقزہ و جللہ کے مسافر بننا چاہتے ہیں اور اس کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ چند ماہ کے بعد آپ باپ بننے والے ہیں اب ان تو پیچھے کیا ہوگا تو آپ نے گزر بسر کے لیے تیس ہزار دینار ان کے حوالے کیے اور کہا کہ امید ہے کہ یہ رقم آپ کو کافی ہو جائے گی یہاں ہمیں ایک اور بات پتا چلی کہ جنہیں راہ خدا عزب جللہ کا سفر اختیار کرنا ہو وہ اپنے گھر والوں کو محتاجی کے حوالے کر کے نہ جائیں بلکہ اپنے گھر والوں کو ایسا کر کے جائیں کہ آپ کے پیچھے یہ کسی کے محتاج نہ ہو بھیک نہ مانگتے پھریں کیونکہ نان نفقہ یہ مرد پر واجب ہے یعنی کھانا پینا خرچہ وغیرہ جو ہے یہ مرد پر واجب ہے کہ وہ گھر میں اپنے بیوی بچوں کے خرچے کے نبھائے تو یہ تیس ہزار دینار دے کر سفر پر روانہ ہو گئے اسلامی جو افواج تھی ان کا فتوحات کا سلسلہ جاری تھا شہر پر شہر شہر پر شہر فتح کیے جا رہے تھے سمرکند مخارہ کو بھی فتح کر لیا گیا دیکھتے دیکھتے وقت کبھی پتہ نہ چلا کہ وقت کتنا نکل گیا اسی طرح راہ خدا میں لڑتے لڑتے کم و بیش ستائیس سال گزر چکے کتنے ستائیس سال گزر چکے پیچھے مڑھ کر نہیں دیکھا کیا ہے بیٹے بیٹے ایک دیکھو اس خیال آیا کہ گھر کو چلنا چاہیے گھوڑے پر بیٹے نیزہ ہاتھ میں لیا اور گھر کی طرف چل دیئے بریشان اور شوقت کے ساتھ گھر کی طرف آئے ستائیس سال کے بعد داخل تھی نیزہ ہاتھ میں تھا نیزے سے ہی گھر کا دروازہ کھولا گھوڑا لے کر گھر کے اندر داخل ہو گئے اب جیسے گھر کے اندر داخل ہوئے تو ایک نوجوان سامنے آ گیا اور کہا بڑے میاں کہا گھوڑا لے گھر کے اندر داخل ہوئے چلے جا رہے ہو آپ کو خود خیال ہے یا نہیں کسی کے گھر میں یہ گھوڑا لے کر داخل ہو جاتے چلے چلے باہر جائیں وہ کہنے لگے کہ اجنبی میں ہوں یا اجنبی آپ ہیں یہ گھر میرا ہے میرا نام فررخ ہے آپ کو نے نکلے باہر اب اس میں وہ نوجوان اور ان کے درمیان بھیج چھڑ گئی بات بڑی تو اطراف جو آس پاس کے جو لوگ وہ جمع ہو گئے حتیٰ کہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر بڑے بڑے علماء کو پتہ چلا کہ جناب یہ ان کے گھر میں مسئلہ ہو گیا اور جو نوجوان تھے ان کے لئے کیوں تنے سارے علماء جمع ہو گئے تو جو نوجوان تھے ان کا نام حضرت سیدنا ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے علم و محدث تھے اور مزد نبوی شریف درس دیا کرتے تھے تو ان کا سن کا بڑے بڑے علماء جمع ہو گئے کیا بات ہے گھر میں رش ہو گیا جیسے سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو لوگ ان کی تازم کے لئے بھی بڑے مطلب چکنے ہو گئے اور بڑی مطلب کے لجاجت سے بڑی مطلب محبت و پیار سے کے ساتھ ہم حضور سے کہا کہ حضور یہ ان کا وقان ہے اور آپ ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں یہی دیتے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ آپ گھوڑا لیے بندہ داخل ہو گئے تو کہا یہ میرا مکان ہے میرا نام فروق ہے اب جب انہوں نے تھوڑا تیز کا میرا نام فروق ہے یہ میرا مکان ہے تو آوازوں آ رہی تھی لیکن ماں پردے میں تھی جو نیک اور اسلامی بینے ہوتی ہیں وہ پردے میں لیتی ہیں وہ اجنبی مردوں کے سامے تو آتی نہیں ہے پردے والا مکان تھا باپردہ لوگ تھے اجنبی مردوں کے آگے غیر مردوں کے آگے عورتیں اجنبی عورتیں نہیں آیا کرتی تھی ایک وقت تھا اب اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے بڑا برا حال ہے تو جب کمرے میں پردے میں جب ان کی والدہ نے جو نوجوان تھے جب آواز سنی فروق تو انہوں نے دیکھا تو اندر سے کہا کہ انہیں چھوڑ دیئے یہ اسی نوجوان کے والد میرے شہر ہے فروق ستائیس سال کے بعد گھر واپس لوٹے ہیں انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا انہوں نے بیٹے کو جب یہ گھر سے ہون کر گئے تھے تو ان کے بیٹی کی ولاد تو تھوڑی ہوئی تھی متوقع تھی اب جناب وہ جو پتہ چلا باپ بیٹے کو کہ یہ میرے والد یہ میرا جوان بیٹا اب جو یہ گلے ملیں اور وہ جو علماء سب خوش اب آپ فهمل سکتے کہ جو اس وقت کیفیت ہوگی باپ بیٹے کی اور جو علماء جماعت ہیں ان کی جو خوشیوں کا عالم ہوگا وہ ایک اپنی جگہ پر ہے خیر پھوڑی در باپ بیٹے ملے روئے عشق باعے محبت اور پیار کے آنسو تھے عشق و محبت کے آنسو تھے بیٹے حضرت رمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ درس و تدریس کے لیے مسجد کی طرف چلے گئے اب میاں بی بی دونوں بیٹے ماضی کی باتیں کرنے لگے ارے میرا بیٹا اتنا جہان ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا بیٹا ہے یوں جب تھوڑی دیر آرام کیا تو شوہر نے کہا آپ کو یاد ہے میں آپ کو تیس ہزار دینار دے کر گیا تھا مردوں کو خرچہ دینا یاد ہوتا ہے آپ کو پتا ہے پیسے کو کیا ہوا پیسے ہوگا تو برا بھی نہیں ماننا چاہیے اسلامی بہنوں کو اگر آدمی پوچھ لے کہ پیسوں کا کیا ہوا تو اسلام کتاب تو پکا رکھنا چاہیے تو تیس ہزار دینار جب یہاں کو دے کر گیا تھا اس کا کیا ہوا تو بچوں کے امی کہنے لگی کہ بے سکر ہیں وہ محفوظ ہیں آپ مسجد میں جائیں اور مسجد میں جا کر نماز عطا کر لیں اب مسجد میں گئے نماز عطا کی نماز عطا کرنے کے بعد دیکھا تو ایک حدیث کا بہت بہت حلقہ لگا ہے اور ایک نوجوان بڑے وقار انداز میں حدیث کا درس دے رہے ہیں سید امام مالک حسن بن زید رضی اللہ تعالی عنہمہ اور بڑے بڑے نام والے بزرگ ان کے درس حدیث میں موجود ہیں وہ بڑی مطلب کہ وہ حیرت ہوئی کہ یہ کون نوجوان اب وہ چادر سر پہ ڈلی ہوئی تھی تھوڑی سی اور اس انداز سے بیٹے تھے کہ چہرہ واضح نہیں ہو رہا تھا تو وہ قریب گئے اور درس حدیث میں بیٹے ہوئے ایک شخص سے دریاز کیا گئے یہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ربیع بن عبد الرحمن ہے اب جو ان کو پتا چلا گئے الحمدللہ یہ میرا بیٹا ہے جو حدیث کا درس دے رہا ہے اور جو بڑے بڑے علماء میرے بیٹے کے درس حدیث میں بیٹے ہوئے اتنا بڑا رتبہ اتنا بڑا مقام اللہ تعالی نے میرے بیٹے کو عطا کیا اب خوشی کے مالے تو ان کی انتیان آ رہی نا خوشی خوشی گھر آئے اور اپنے بچوں کی امی کو کہا کہ میں نے مسجد میں یہ منظر دیکھا ہے میرے بیٹے کو اللہ تعالی نے کیسا مقام کیسا مرتبہ عطا کیا مسجد میں بیٹھ کر حدیث کا درس دے رہے تھے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے جو وہاں کا حالتہ بیان کیا اور وہ پھولے نہیں سما رہے نا تو بچوں کی امی کہنے لگی کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو تیس ہزار دینار محبوب ہیں یا اپنے بیٹے کا یہ علمی مقام اور مرتبہ آپ کو زیادہ پسند آیا کہنے لگے جتنا مال ہے نا اس کی تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے میرے بیٹے کے مقام و مرتبے کے آگئے تو کہنے لگی کہ میں نے سارے کے سارا آپ کا روپیہ آپ کے اسی بیٹے کی تعلیم و تربیت اور علم دین کی حاصل کرنے پر خرچ کر دیا تو بچوں کے ابو کہنے لگی اللہ کی قسم تم نے اس مال کو ضائع نہیں کیا تیس ہزار دینار خرچ کر کے بچے کی تعلیم و تربیت کی اس کو اتنا بڑا علم دین بنایا محدث بنایا جبکہ والد گھر پر نہیں ہے جبکہ والد گھر پر نہیں ہے یہ سکاہ سے چند مدنی پھول جو ہمیں ملتے ہیں وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں ظاہر ہے کہ اس وقت مدرست المدینہ جو مدنی منے مدنی منیوں کا ہے ان کے سرپرستوں کا یہ تربیت اشتماع ہے یہ ایک اشتماع ہے اور اس میں اولاد کی تعلیم اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی حاجت ہے یہی اس کا موضوع بنتا ہے یہی مطلب کے علموان آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماباپ کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے والدین کی ذمہ داری کیا ہے آپ نے اپنی ایک بہت پیاری ذمہ داری پوری کی کہ آپ نے اپنے بیٹے کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے مدرست المدینہ کا انتخاب کیا مدرست میں پڑھانے والے مدرست المدینہ میں پڑھانے والے قرآن کی تعلیم دینالے والے تمام والدین کے لیے بھی اس میں بہت سارے مدری پھول ہیں نمبر ایک والد کا جذبہ راہِ خدا عزواجلہ میں سفر کرنے کا گھر چھوڑا مطلب متوقع جو اولاد ہونے والی ہے جو ایک امید ہے اس کو بھی مطلب کہ راہِ خدا عزواجلہ میں سفر کا جذبہ ایسا تھا کہ ٹھیک ہے یہ جو ولادت اس کی ہو جائے تو یہ رقم ہے آپ اس کی تعلیم و تربیت کر لینا اور راہِ خدا میں سفر کر گئے یہ ان کا جذبہ تھا اللہ تعالی نے ان کو ان کے جذبے کا بھی کیسا پھلتا فرمایا اور پیچھے یہ کہ خود جو ماں ہیں اس کی تربیت دیکھی ہے ہمارے ہیں نا کہ آپ گھر میں ہوتے نہیں ہوں کون دیکھے کون دیکھے کون دیکھے یہ ایک واقعہ نہیں ہے ایسے بے شمار واقعات ہیں یہ شمار واقعات ہے صحبہ اکرام علیم و ردوان جب راہِ خدا کے مسافر ہوتے تھے تو پیچھے صحبیات ان کی اولاد کی تعلیم و تربیت کا خیال لکھا کرتی تھیں تو ماں کی ایک اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر والد نہ ہو یا مثال کے تو وہ والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا بچے آوارہ ہو جائیں گے نہیں ماں کی تعلیم و تربیت کی ایک اپنی ذمہ داری ہے جبکہ ماں کو بھی پتا ہو کہ میں نے تعلیم و تربیت کیسے کرنی ہے ظاہر ہے جب تعلیم و تربیت آپ کو دینی کرنی ہے اسلام کے مطابق کرنی ہے شریعت کے مطابق کرنی ہے تو آپ اپنی اولاد کو شروع سے ہی ایک مذہبی ماحول میں رکھیں گے یہ بنیاد ہے اگر آپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت درست کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ماں باپ کے ہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کی تعلیم و تربیت درست ہو اب تعلیم و تربیت درست ہونے کے نام پر ہم اپنی اولاد کو اٹھا کر ایک ایسے ماحول میں بھیج دیتے ہیں جس کو مغربی ماحول کہتے ہیں جس کو دنیاوی ماحول کہتے ہیں جس کو دنیاوی تعلیم و تربیت کا ماحول کہتے ہیں جہاں برسوں سے برسوں سے پچاس سال سال ہو گئے یا شاید کہوں کہ اگر سو سال ہو گئے تو ایک دھون پڑی ہوئی ہے کہ بچوں کو یہ پڑا بچوں کو یہ پڑا اسکول کی تعلیم اسکول کی تعلیم اسکول کی تعلیم کولیج کی تعلیم اس کے معاملے میں ہمارا بہت عجیب و غریب ذہن ہے اب یہ تعلیم دلا 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 کر آج ہمارے ماباپ جو والدین ہیں جو بھی مسلمان ماباپ ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کی آپ کی اولاد کے کیا سکھ مل گیا نتیجہ یہ نکلا کہ آج مساجد کے امام کتنے ہیں علماء کتنے ہیں حفاظ کتنے ہیں تو ایک کاش صحیح تعلیم و تربیت کی اگر آپ ہم سے وضاعت پوچھیں گے تو صحیح تعلیم و تربیت کی وضاعت یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم و تربیت دلائی جائے اور اس کے لئے ماباپ کی اس معاملے میں تربیت ہونا بہت ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو انہوں نے سکھانا کیا ہے اپنی اولاد کی انہوں نے بتانا کیا ہے اپنی اولاد کی پرورش کرنی کیسے ہے نماز کے بعد اولاد کو کیا کہنا ہے قرآن کی تلاوت کرتے بعد اولاد کو کیا کہنا ہے ازان کی آواز آئے تو اولاد کو کیا کہنا ہے اگر ہم یہ ساری تعلیم و تربیت کا نظام نہیں سمجھیں گے تو ہم تو نقصان اٹھا لیں گے باہر شریعت کے حوالے سے امیر علیہ السلط نے باقاعدہ اس مضمون کو نقل کیا ہے کہ بچوں کو سکھانا کیا ہے یہ بری توجہ کے ساتھ سنیے یہ ماں باپ کا نصاب ہے یوں سمجھئے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں نے خود وہ فائلیں دیکھی ہیں کہ ہسپیٹر سے آپ کو ایک فائل ملتی ہے عموما ہسپیٹر سے ملتی ہے اس طرح کی کلینک سے ملتی ہے جو بچوں کے سپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں بچپن سے جب بچے کو چیک کرتے ہیں تو وہ ایک فائل دیتے ہیں کچھ ٹیپر دیتے ہیں جس میں بچے کی نشو نما کے حوالے سے کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کھلانا یہ ہے پلانا یہ ہے بٹھانا یہ ہے سولانا یہ ہے یہ سارے طریقے کا لکھے ہوئے ہوتے کہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کو آپ نے کیسے کیر کرنا ہے تو ڈاکٹر آپ کو لکھ کر دیتا ہے کیسے کیر کرنا ہے علماء لکھ کر دیتے کیسے تربیت کرنی ہے کیسے تعلیم دینی ہے جب یہ تعلیم اور تربیت کے مرائل کو آئے گا زیادہ شروع کے مہینوں میں تو نہیں نہ آئے گا لیکن شروع کے مہینے میں بھی ماں کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچہ اتا کہ اگر بچہ پیٹ میں ہے تب بھی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ خود کو گناہ سے بچائے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت ماں کے افعال اور عامال بچے کی تربیت اور تعلیم کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اس کی سوچ اس کی سمجھ اس کی ذہنیت تاثر انداز ہوتے ہیں آپ دیکھیں میرے آقا سیدی غوث عظم رضی اللہ تعالی عینو جو بلادت ہوئی تو مجھے یاد پتا ہے کموں بیش سترہ پارے میرے غوث پارے کو حفظ تھے پیدائش سے سترہ پارے حفظ تھے پوچھا گیا کس کی وجہ کیا تو ارشاد فرمایا کہ میری ماں کو سترہ پارے یا میرے سترہ پارے پیٹ میں سنے دیں اور میرے یاد کر لیے یہ غوث پاکی کرامت ہے رحمت اللہ تعالی لیکن ماں کا عمل تو ہنہ پیچھے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی کو قرآن کے کئی پارے یاد تھے پوچھا گیا کیسے کہا ماں کے پیٹ میں یاد کر لیے میری ماں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی میں نے وہ پارے یاد کر لیے قرآن پاک کی آیتیں یاد ہو گئیں ماں کا عمل تھا نا اب ماں مطلب کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر گناہ ورے سسلے دے کے مو بھر بھر کے گیبتیں کرے تو دیفینٹلی اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے میں اپنی ذات اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا آپ کو کتاب میں لکھا ہوا اور آپ اجتماع میں آئے ہیں آپ مدین چینل کے سانے بیٹھے ہیں تاکہ دو باتیں پتا چلے ہم کو تو اب تعلیم و تربیت کیا کرنی ہے اولاد کی یہ جتنے بھی مدین چینل پر ہمارے ناظرین ہیں سب کے سفیدانے مدینہ میں ہیں سینگ کڑوں مقامات پر میری اطلاع کے مطابق جو اسلامی بھائیوں نے آج شرکت کی ہے کوئی بھائی ہوگا کوئی والد ہوگا کوئی کیا ہوگا تو ہر ایک کو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے شریعت کیا کہتی ہے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے اور یہی سب سے بڑا پرابلم ہے ہم یہی نہیں سیکھتے نکاح کیا یہ نہیں سیکھا کہ نکاح کیسے کرنا ہے نکاح کے احکامات نکاح کے مسائل نکاح کے شرائط نکاح کے حوالے سے کیا کیا اسلام اور شریعت کیا احکامات یہ سیکھیں نہیں ہیں ہم سیکھتے نہیں ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد بھی میری مفتی صاحب سے بات بھی مجھے بڑا مزہ آیا مفتی صاحب فرمارے تھے مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ان کی ہیں بیٹے کی بیرادت بھی اولاد کی بیرادت کیا وقت آیا تو فرمارے لگے کہ اولاد کی تربیت کے اور اولاد کو پالنے اور سنبھالنے کے جو اسلامی احکام ہیں میں نے ان کا الگ سے متعلق شروع کر دیا مفتی صاحب کہہ رہے تھے مفتی صاحب ماشاء اللہ ہم مفتی صاحب سے سکھ سکھ کر آگے برنے کی کوشش کرتے ہیں مگر یہ ان کی مدنی سوچ میرے سامنے آئی مجھے بہت خوبصورت بات لگی ان کی کہ ہم مطلب کے دیکھتے ہیں میں نے پڑا کتابیں لیں کہ اولاد کے حوالے سے اولاد کی پیدائش کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے ایک باپ کی ذمہ داری کیا ہے وہ سمجھنے کے لئے میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا اور سوڑے بھی نہیں ماں کی ذمہ داری کا بیان ہوگا تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے ہونے والے بچے کی امی کو بتائے کہ آپ کا یہ کام ہے میرا یہ کام ہے ہم اس طرح اپنی بچے کی پرورش کریں گے کہ بچے کی پرورش کا اثر یہ اولاد پر ہوتا ہے باپ کا اور اس کا گھر والوں کا جو وہ عمل ہوتا ہے یہ پتہ چلتا ہے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکرہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عرض کیا بجان میں آپ کو ہر صبح یہ کہتے سنتا ہوں اللہمہ عافینی فی بدنی اللہمہ عافینی فی سمعی اللہمہ عافینی فی مصری لا الہ الا انتا یہ حدیث پاک ہے ابو دعو شریف کی حدیث ہے مشکات نے اس کو نکل کیا یعنی میں آپ کو ہر صبح یہ کہتے سنتا ہوں الہی مجھے میرے بدن میں آفیت دے الہی مجھے میرے کانوں میں آفیت دے الہی مجھے میری آنکھوں میں آفیت دے تیرے سیوہ کوئی معبود نہیں اسے تین بار آپ تقرار کرتے ہیں جب صویرہ ہوتا ہے اور تین بار جب شام ہوتی ہے والد صاحب یہ دعا پڑھتے تھے کیا دعا پڑھتے تھے اللہم آفینی فی بدنی یا اللہ میرے بدن میں آفیت دے اللہم آفینی فی سمعی یا اللہ میرے کانوں کو آفیت دے اللہم آفینی فی بسری یا اللہ میری آنکھوں کو آفیت دے لا الہ الا انتا تیرے سیوہ کوئی معبود رہی کوئی تیرے سیوہ عبادت کے لائق نہیں تو میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ تین مرتبہ اس کی تقرار کرتے ہیں صبح تین بار پڑھتے ہیں اور شام کو تقرار کرتے ہیں تو فرمایا بیٹے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعائیں مانگتے سنا تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اس سنت کی پیروی کروں میں بھی اس سنت کی پیروی کروں اب ایک تو یہ دعا بہت پیاری دعا ہے آپ بھی کر لیے میں بھی چلے میں پڑھتا ہوں آپ دورہ دیجئے جہاں جا اسلام آئی ہے بندی چینہ کے ناظرین صلو علیہ حبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد اللہم آفری فی بدنی اللہم آفینی فی سمعی اللہم آفینی فی بصری لا الہ الا انت تین بار صبح و تین بار شام راوی کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سرکار صل اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی طرح دعا مانگتے دیکھا تو میں چاہتا ہوں کہ میں آقا صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کروں یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی احمد اللہ تعالی علیہ وسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ نیک بچے اپنے ماں باپ کی ہر عمل کو بغور دیکھتے سنتے ہیں ان کی عبادتوں دعاوں کو یاد کر کے ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ماں باپ کو چاہیے کہ اچھا نمونہ بنیں کہ اولاد ان کی نقال ہے یعنی ان کو دیکھ کر نقل کرتی کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں بچوں کا پہلا مدرسہ ان کا گھر ہے اور پہلے موائلنگ ان کے ماں باپ ہیں یہ دیکھے بہت امپورٹنٹ بات تھی بچے کا پہلا مدرسہ ان کا گھر ہے یعنی آپ نے اپنے مدری منی یا مدری منی کو کب بھیجا مدرسے میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دھائی سال تین سال کی عمر میں بھیجا ہوگا لیکن اس سے پہلے مدرسہ کونسا تھا مدرسہ تنبیت گھر کا مدرسہ اور اس کے کاری صاحب اس کے استاد کون دے کاری صاحب نہیں کہتا استاد کون دے دو معلوم سکھانے والے کون ماں اور باپ اس پہ بھی بڑی ذیبہ داری ماں کی بنتی ہے کیونکہ والد کا رول جو ہے نا وہ تھوڑا لیٹ شروع ہوتا ہے کیونکہ وہ شروع میں گھر کے باہر ہے تو اولاد گھر کے اندر ہوتی ہے تو صبح سے لے کر رات تک شام تک ماں کے پاس اولاد ہوتی ہے دودھ پلانا کھلانا پلانا نہلانا دولانا تعلیم اور تربیت یہ سب ماں کی اوپر ہے یہ جو کہتی ہے اسلامی بینے کہ ہم گھر میں کیا کرے گھر میں گھٹتی رہے گھٹنے کا کسے بولا ہے بچوں کو آپ کی آپ کی ذمہ داری ہے شرع آپ کو گھر کا موہل گھٹتا کی ہوئے گھر کی چار دیواری چھکتی کی ہوئے عورت کے تو گھر کی چار دیواری میں آفیت ہے اور آپ کو آفیت والی جگہ میں زہمت ہو رہی ہوتی ہے جی باہر تو نکلے تھوڑا گھمے تو پھرے کہاں گھمنا پھرنا ہے بھائی کوئی گھمنے پھرنے جیسا ماہو لے در کیا آپ گھمنے پھرنے کی باتیں کرتی ہے عام مردوں کی نظریں کتنی عجیب و غریب ہیں گھر کی چار دیواری میں رہیں گھر کے باہر نکلنا تو آپ کو بہشت لاتا ہو یہ تو بس میرے کہنے تک ہی ہے میں اپنی سوٹ بیان کروں گا کہ عورت کے لیے گھر کی چار دیواری سے نکلنا ہے وہشت ہونی چاہیے کہ یہاں خوسباگ میں گھر کی چار دیواری سے باہر نکلنے کی مجھے کیسے ہوگا کیسے نکلوں گھر میں بیٹھا رہے گھر سے باہر میں نکلیں گھمنے پھرنے نہیں جائیں گے تفریق کرنے نہیں جائیں گے پکنک کرنے نہیں جائیں گے پکنک پکنک جیسا ماحول ہے گھمنے پھرنے جیسا ماحول ہے گھر کی چار دیواری میں رہ کر اللہ تعالیٰ سے آفیت طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو ہمارے کانوں کو ہمارے بدن کو آفیت دے آپ کے پاس وقت کہاں ہیں اولاد کی تعلیم و ترگیت اتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ کے پاس اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خوشہ نہ صرف اروائے آفیت کے ساتھ جو اولاد ملتی ہیں بیٹا آتا ہے پھر بیٹی آتی ہے بیٹا آتا ہے بیٹی آتی ہے اس طرح مدہ گھر میں آتے رہتے ہیں سسلہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ نانا نانی بن جاتے ہیں آپ اس کے بعد بچوں کی تعلیم و تربیت کے سسلہ جاری ہی رہتا ہے ایک اسلام کا ایک شریعت کا کتنا خوبصورت نظام ہے کہ امت کا بھرنا اولاد کا آنا اور پھر اس کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ماباب کے حوالے کرنا اور پھر اسی میں ہی مدرسے کا انتخاب ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کی مدنی منہ آپ کی مدنی منہ کس کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لئے جا رہے ہیں کس شریعت کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے جا رہے ہیں تاکہ کل کو جیسے کہ حضرت فروق کو جس طرح مطلب کہ بیٹے کو دے کر خوشی ہوئی اور تیس ہزار دینار ان کو کچھ لگے ہی نہیں نا تیس ہزار دینار کیا ہے میرے بیٹا حالی بن گیا میرا بیٹا اتنا بڑا محدث بن گیا حدیث کا درس دیتا ہے اور دیکھ دیکھ کر مطلب کہ وہ پھولے نہیں سماتے تھے آپ کا بیٹا مسجد کا امام آپ کا بیٹا آئلیم آپ کا بیٹا مفتی آپ کا بیٹا کسی مسئلے کا جواب دیتا ہو آپ کا بیٹا قرآن پڑھ کے سناتا ہو آپ جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے کی مسجد کا امام آپ کا بیٹا ہے اور آپ اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں آپ اپنے بیٹے کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ اپنے بیٹے کے پیچھے عید کی نماز پڑھ رہے ہیں گوھر کیجئے آپ کو کسی خوشی ہوگی پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ بیٹے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے بیٹا آپ کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوگا رو رو کر اپنے ماں باپ کے لئے دعائیں کر رہا ہوگا رو رو کر اللہ کی بارکہ میں آپ کے لئے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہوگا کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے میرے ماں باپ کو بخش دے ایسی نیک اولاد جو چھوڑ کر مرے گا ایسی نیک اولاد جو چھوڑ کر مرے گا یہ اولاد اس کے لئے سواب جاریہ کا سبب بنے گی جی ہاں حدیث پاک میں ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل بھی ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین عامال کے ایک دائمی خیرات جو ایک مستقل خیرات کر کے جو گیا یا وہ علم جس سے نفع پہنچاتا رہے یا وہ نیک بچہ جو اس کے لئے دعائیں خیر کرتا رہے یعنی نیک اولاد سے مراد ایک جگہ پر لکھائے عالم بعمل ہو عزت ابو حریر رضی اللہ تعالی نے فرما دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عامال و نیکیہ مومن کو بعد موت بھی پہنچتی ہیں پہنچتی رہتی ہیں ان میں سے وہ علم جس سے سکھایا گیا اور پھیلایا گیا اور نیک اولاد جو چھوڑ گیا یا قرآن شریف جس کیا وارث بنایا گیا یا مسجد یا مسابر کھانا جو بنا گیا یا نہر جو جاری کر گیا یا خیرہ جس سے اپنے مال سے اپنی تندرستی اور زندگی میں نکال گیا کہ یہ چیزیں اس سے مرنے کے بعد بھی پہنچتی رہتی ہیں کہتے ہیں کہ وہ نیک اولاد سے مراد یہ ہے کہ خواہ وہ نیک اولاد اس کے حیاتی میں ہوگا اس کے انتقال کے بعد دونوں صورتوں میں اس کو سوا ملتا رہے گا اب غور کیجئے کہ نیک اولاد یہ چھوڑے آپ اپنے اولاد کو آقا کی محبت میں سنت اور عمل کا ناستکائیں گے بیٹا کھاؤ سنت کے مطابق پیو سنت کے مطابق پہنو سنت کے مطابق سو سنت کے مطابق بولو سنت کے مطابق ہر کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق آپ کو کرنا ہے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی ہے محبت کی علامت ہے اور آقا کی محبت یہ ہمارے دین و ایمان کی جان ہے لا ایمان لما محبت اللہ لا ایمان لما محبت اللہ لا ایمان علم اللہ محبت اللہ اب اپنی اولاد کو جمعے کے خطبے کا یہ درست دوگے اب اپنی اولاد کو بتاؤگے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ سب سے بڑھ کر ہے جان مال آل اولاد ماں باغ سب سے بڑھ کر نبی کی محبت ہے نبی کا پیار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت ہے صحبہ اکرام علی مردوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسی ایسی قربانیہ دیں صحبیات رہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہیے قربانیاں دیں مدیرہ منورہ مکہ مکرمہ کے چھٹے چھٹے مدری منوں نے چھٹے چھٹے صحبہ اکرام نے چھٹی عمر کے تھے کم سے ہی عمر کے تھے انہوں نے یہیے قربانیاں دیں ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بیان کریں گے حضرت زید بن حارسہ حضرت عسامہ بن زید خلفہ راشدین بڑے بڑے صحبہ اکرام کے واقعات بیان کریں گے کہ بیٹا یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ اپنی مدری بنیوں کو بتائیں گے کہ ہماری امہات المومنین کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے گر سے نکلنے نہ نکلنے کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے گر سے نکلنے نہ نکلنے پردے کے حوالے سے اور صحبیات کی محبت کا عالم یہ تھا کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے وہ وہ کیا کرتے تھے حتیٰ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی ایسے صحبی سے کہہ دیتے جن کا بظاہر نہ کوئی نام ہوتا نہ بظاہر کوئی شکل و صورت ہوتی نہ کوئی مال و دولت ہوتی مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ جاؤ فلا سے کہہ دو کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیجئے جو وہ صحبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا دروازہ بجاتے ہیں اندر حضیر اندر تشریف لے جاتے ہیں والد صاحب پوچھتے ہیں کیسے آئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے خوش ہو جاتے ہیں کہ آقا کا قاسد آیا ہے آقا کا بھیجا ہوا ایک کچھ نصیب صحبی آیا ہے کیا حکم ہے کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیجئے بتائیے آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیجئے اب ماں باپ تو انہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ قیفیت ہے ہی نہیں جو ایک باپ چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کے لئے اب یہ دونوں ماں میاں بیوی باتیں کر رہے ہیں اندر سے ان کی شہزادی سن رہی ہیں اور شہزادی آواز دیتی ہیں اببا جان امی جان کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد گوھر کر رہے ہیں میں حدیث کا خلاص عرض کر رہا ہوں کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے ان کو پسند کر لیا تو کیا اس کے بعد گوھر و فکر کی کوئی گنجائش رہتی ہے ہے سوچئے یہ اولاد کی تربیت ہے یہ محبت رسول ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما دیا کہ یہ میرے لئے ہیں تو ماں باپ کا والدین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے بعد گوھر کر رہے ہیں یہ کوئی گوھر کرنے کی بات ہے بس آپ میرا نکاہ ان سے کر دیئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے لئے فیصلہ فرمایا جو کوئی فرمایا یہ حق 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 کو میرے لئے اسی میں بہتری ہے اور نتیجہ دیکھئے دونوں کا نکاہ ہوا اور اس شہر میں ان سے زیادہ کشدگی والا خرچ کرنے والا کوئی گھر نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے رزق دروانے کھول دی ان کی اوپر ارے جس گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماد پر عمل کیا جائے اس گھر میں کشدگی آ جاتی ہے تم رزق کے لئے روتے ہو تم تنجیہ کے لئے روتے ہو اولاد کی نافرمانی کے لئے روتے ہو ذرا دیکھو اس کے اثبات کیا ہیں ہم نے ہمارے گھروں میں نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کی کس قدر سنتوں کو جگہ دی ہے آپ کی محبت کے معاملات میں ہماری کیفیت کیا ہے آپ کے عشق کے معاملے میں ہماری کیفیت کیا ہے آپ کے فرمودات کے معاملے میں ہماری کیفیت کیا ہے اولاد کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ جب اسے پتا تل جائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاہ کام کرنے کا ارشاد فرمایا تو آپ کی اولاد کر گزرے گی اور فلاہ کامناک کرنے کا فرمایا اس سے رک جائے گی یہ نتیجہ نکلے گا کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بنے گی آپ کی مطی بنے گی آپ کا خیال لکھنے والے بنے گی یہ شریعت کے معاملے میں اسلام اور دین سکھاتا ہے یہ اسکول اور کولیج کی جنیورسٹیا یہ تعلیم کتنا دیتی ہیں اس کا تو حال میں بے کوئی بیان کروں گا کہ اولاد کے کیا حال کیا ہوا ہے آج ماں باپ کا لیکن آپ کو سب اسے پھیلے مشتریف و سریف شریعت اسلام دین اللہ عز و جل اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور عمل کرنے کے حوالے سرز کر رہا ہوں تاکہ ہمارا مائنسیٹ سیٹ ہو جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے دیفن جی نہیں اس کے لئے پھر ہمارا بھی تو عمل ہے اسلام اور دین کیا کہتا ہے صحابی کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ قبیلہ قضاء کا ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے دیکھئے اسلام اور دین آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کیا تعلیم و تربیت کر رہے ہیں یہ اللہ کے رسول میں نے کلمہ شہادت کی گوائی دی پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں اپنے مال کے زکاة ادا کرتا ہوں رمضان کے روزے رکھتا ہوں میرے لئے عجر و صواب کتنا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا انتقال ان ادائیگیوں کے ساتھ ہو وہ قیامت کے روز انبیاء صدیقین و شہدہ کے ساتھ اس طرح ہوگا اور بات کو سمجھانے کے لئے آپ نے اپنی انگلیوں کو اٹھایا اس طرح ہوگا ہو سکتا ہے یوں اٹھایا یوں اٹھایا جسی طرح بھی جو بھی ادا ہوئی ہے ساتھ ہوگا یعنی وہ انبیاء صدیقین و شہدہ کے ساتھ ہوگا جب تک وہ اپنے والدین کا نافرمان نہ ہو زکاة نماز روزہ اس کی ادائیگی کرنے والا ہے عبادت کرنے والا جس کو ہم کہتے ہیں اگر ان ادائیگیوں پر اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو انبیاء صدیقین و شہدہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا جبکہ وہ ماں باپ میں نافرمان نہ ہو یہ کون سکھا رہا ہے یہ کون تعلیم و تربیت دے رہا ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت ہے یہ اسلام و دین کی تعلیم و تربیت ہے اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے صحیح معنیوں میں اسلام و دین کی تربیت ہم اپنی اولاد کو نہیں دیں گے نتیجہ ہمارے سامنے جو آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے بربادی بربادی ہے ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے ماں باپ کو مارا جا رہا ہے ماں باپ کو سلوکی کی جا رہی ہے نتیجے کو بھی نہیں سمجھتے آئیے جو بچے نا یہ نتیجے کو بھی نہیں سمجھتے کہ اس کا نتیجہ کتنا بھائیہ رکھنے کے لے گا یہ سب سے بنیادی بات مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں سب سے بنیادی بات اپنی اولاد کی تربیت ہے اس کو دین کی تعلیم دیں اس کو اسلام کی تعلیم دیں اس کو شریعت کی تعلیم دیں جو فرض علوم ہے وہ سکھائی ہے اس کے لئے اس کو ماحول دیجئے والدین کو چاہیئے کیونکہ اس وقت جو ماحول ہمارا بنا ہوا ہے اگر اس کی میں آپ کو تھوڑی سی سمری بتاؤں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے دیکھئے جو موجودہ ماحول ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا آج ہمارے معاشرے میں کہ مجھے کچھ خبریں ملی ہیں ان خبروں میں یہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد بیٹے نے اپنی ماں کو شہر کے اور لاؤس پہ داخل کروا دیا بڑا پہ سہا نہیں جاتا اور لاؤس پہ داخل دو بیٹوں اور پانچ بیٹیوں کی ماں کی فکار عمر رسیدہ عالم دین کے بارے میں آپ بتا دیئے کہ اس نے عالم دین نے انہوں نے اپنے ماں باپ کو اور لاؤس پہ داخل کروا دیا ایک ثابت کر کے دکھائیے کہ واقعی وہ عالم دین ہو اور اپنے ماں باپ کو اور لاؤس پہ داخل کروا دے واقعی عالم دین ہو یہ دنیا بھی پڑھے لکھے اور مال اور دولت کے پیچھے جو پاگل ہوتے ہیں عموماً اس طرح کے لوگ یہ کام کرتے ہیں پچھتر سالہ بوڑی ماں پر بیٹوں کا تشدد یہ خبر چھپیئے گھرے لو جھگڑے پر بیٹے کا ماں باپ پر تشدد گھر کو آگ لگا دی نااقیبت اندیش بیٹے نے جائداتی خاطر ماں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا بیٹے کا جائداتی خاطر والدین پر بھرے بازار میں تشدد بدبخت بیٹے نے غصے میں آ کر اپنی ماں کو قتل کر دیا لالت میں بیٹا اندہ ہو گیا ماں باپ اور بہن کو قتل کر دیا اس طرح کی کئی خبریں اخبار میں چھپتی ہیں اور یہ خبریں پہلے نہیں دیتنی بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا ماں باپ دونوں کو قتل کر دیا گھر کو آگ لگا دی یعنی ایک بیٹے نے اس بات پر ماں کو قتل کر دیا کہ ماں اس کی پسند کی شادی پر آزی نہیں تھی وہ ماں کو قتل کر دیا آخر یہ بدقسمتی کیسے اس کے مقدر میں آگئی وہ کون سا ماحول وہ کون سی تعلیم وہ کون سی تربیت ہے جو ایک بیٹے کو ماں کی قتل پر اکسا دیتی ہے ارے کبھی کسی اس طرح عالم دین مذہبی اور ایک واقعی مدنی ماحول والا مبلک جس کو آپ واقعی ایک دینی اور سنتوں کا پیکر کہیں کیا وہ یہ کام کرے گا نہ نہ کرے بھائی اس کو پتا ہے ماں باپ کا مقام ماں باپ کا مرتبہ اور ماں باپ کی پوزیشن کیا ہے وہ دین کو وہ اسلام کو وہ شریعت کو سمجھنے والا ہے مگر ہمارے ایسا نہیں ہو رہا ہمارے یہاں تو بہت زیادتی ہو رہی ہے ماں باپ کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے اس کی وجوہات پر غور کیجئے اس کی وجوہات میں آپ کو اولاد کی تعلیم و تربیت میں کمزور نہیں ملے گی بہت سخت کمزوری ہیں یہاں میں یہ بھی ارز کرتا چلو کہ اس میں جہاں جہاں غلطیاں گھر کے اندر ہوتی ہیں کہ وہ شعور نہیں ہوتا گھر والوں کو ماں باپ کو اس کا شعور نہیں ہوتا اور وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر میں نے چند چیزیں یہاں نوٹ کی ہیں کہ وہ کون کونسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے اولاد کے ذہن میں منفی سوچ پیدا ہوتی ہے اور وہ منتشیر ہوتے ہیں تھوڑا تسلی کے ساتھ سننے کی کوشش کیجئے گا تاکہ آج سے ہمارے طبیعتوں میں اور ہمارے گھروں میں کوئی تبدیل ہی آجائے آپ کو رب کی رحمت سے آپ کے بچوں میں تبدیلی نا نظر آج تو ہمیں کہیے گا نمبر ایک یہ بھی سمجھئے کہ میں آپ کو تحقیقی جو ریپورٹ ہیں جو ریسرچ ہوتی ہیں گھروں کے اوپر اور بچے کیسے مطلب کے ڈسٹرپ ہوتے ہیں اس کی ریسرچ کے آپ کو ایک ایک کر کے پوائنٹ بیان کر رہا ہوں پوری پوری تفصیل آپ میں نہیں جا رہا منہ ایک ایک بات پوری پوری تفصیل مانگتی ہے تحقیق یہ ہے کہ والدین کے چیخنے چلانے سے بچوں کے روئیوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور دوسری تحقیق اس کے ساتھی بیان کر دیتا ہوں جو ریپورٹ شائع ہوئی ہے کہ والدین کے درمیان کشیدگی کے بچوں پر نفسیاتی اثرات اب آپ گنوڑ کیجئے کہ جب گھر میں والد صاحب چیخ سے چلاتے رہیں گے یعنی صبحوں سے لے کے شام تک ماں چیختی رہی اور جب والد صاحب رات کو یا شام کو گھر پر آئے تو ماں نے اتنی بڑی شکایت کا بندل کھول کر باپ کے سامنے رکھ دیا اب باپ نے حرسی نے چڑھا ہے اوہ پورا دین ماں کو ستا دارا اوہ اے اوہ اے اے اوہ ارے بھائی کیا ہو گئے آپ کو بیٹا ہے کہ گھدھا ہے ایسے تو جانور چلا جاتے ہیں بلکہ جانور کو بھی سراب جانور کو بھی یہ وہ کا کیا لگے گا اس کو تھوڑی بتا ہے کہ یہ کا مطلب کیا ہے وہ کا مطلب کیا ہے ابے یہ لینگویج آب بچوں کو سکھائیں گے تو بچہ تو یہ بولے گا بولانے کے لئے ابے بولنا پڑتا ہے پھر کل کو بولے گا ابے ابا تو آپ بولے گا ابے بولتا ہے ابے بولتا ہے اب بلانا سکھائیتا ابا آپ بھی تو ابے بول کے مجھے بلاتے تھے تو پھر تو یہ نوٹس لیجئے اس چیزوں کا یعنی صبح سے لے کے شام تا ماں چیختی رہی اور رات کو آنے کے بعد والی چیختے رہے وہ ڈانتے رہے ڈپٹتے رہے مارتے رہے بچے سہم کر رہے کونے میں پڑے رہے اس سے آپ کے بچوں کی سوچ پر منفی اثرات مرتب ہوتے یاد رکھئے گا وہ اندر اندر دپتا ہے اندر اندر گھٹا ہے اور اس کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں ساتھی اس کو لے لیجئے میاں بی بی کی کشیدگی یعنی جب بچہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ آپس میں علج رہے ہوتے ہیں لڑ رہے ہوتے ہیں اور یہ عادت جو ہے نا یہ عادت بچے کے آنے کے بعد نہیں ہوتی یہ بدقسمتی کے ساتھ یہ ہوتا ہے شادی کے بعد نہیں بنتی میاں بی بی کی نہیں بنتی تو یہ لڑتے رہتے ہیں لڑتے رہتے ہیں ماں تم نے یوں بولا یوں کر دو مر رہی ہوں گھٹ رہی ہوں پیس رہی ہوں وہ بولتا ہے میں بھی بھن گیا ہوں پتہ مکادہ کھلے پڑ گئی ہے یہ دوروں لڑایا جھگڑا ان دوروں کا جناب چلتا ہی چلا جاتا ہے جب چلتا ہی چلا جاتا ہے تو عادت ہو جاتی ہے اسی میں بچے کی ولادت ہو جاتی ہے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ان کی مزاج پر تبدیلی نہیں آئی ہوئی ہوتی اب یہ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہاتھ مان کر کہ ماں باپ لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں ایک جسرے کو بول رہے ہیں جھگڑا کر رہے ہیں آپ سوچو کہ آپ کی اس طبیعت کا آپ کی ان حرکتوں کا آپ کی اولاد پر کیا اثر پڑتا ہوگا اس کو لگتا نہیں ہوگا گھر یوں ہی چلتا ہے لگتا تو ہوگا نا گھر یوں ہی چلتا ہے تو کل آپ کے بچے کی شادی ہوگی تو وہ بھی یہ ملے گا گھر یوں ہی چلتا ہے ایک کاریسہ بچے کو بہت مارتے تھے پرانی بات توڑی کر رہا ہوں ہمارے مدرسط المدیرہ میں دعوت اسلامی کے مدارس میں مدنی منے مدنی منیوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے لنڈا رکھنے تو ہمارے علاوی نہیں ہے لنڈے کی اجازت ہی نہیں ہے اور اگر مدنی منے مدنی منیوں کو کوئی مطلب کے سزا دینی بھی ہے پڑھائی کے حوالے سے تو اس کیا بھی ہمارے پاس ایک فارمولا بنا ہوا ہے تو پرانی بات کر رہا ہوں ایک قرآن پڑھانے والے کاریسہ بچے کو کیوں مارتے ہو تو کہنے لگا ہم کو بھی کاریسہ بچے نے مار کر پڑھایا میں نے کہا تو گیار بدلہ لیتے ہو آپ کو جس طرح پڑھائے گے آپ اسی طرح پڑھاؤ گے یہ تو نہیں ہے کہ اگر حصول درست نہیں تھا تو آپ اس غلط حصول کو ریپیٹ تو نہیں نہ کریں گے اب آپ کی اولاد دیکھیں کہ گھر یوں ہی چلتا ہے یہ میاں بیوی غور کریں ماں باپ غور کریں ہمیں آپ کو ایسا لگتا ہے نا کہ آپ کے انڈرسٹیننگ نہیں ہے اور بات وہ نہیں ذہنی ہمانگی ہوتی تو ہاتھ جو کر رس کرتا ہوں میری بات کا برا مت مانیے گا ہاتھ جو کر رس کرتا ہوں کبرہ بند کر کر دونوں اس طرح جسے سے شکوا شکایت کریں کہ آپ کے بچوں کو مرتے دم تک پتا نہ چلے کہ ماں باپ میں انڈرسٹیننگ تھی یا نہیں تھی مگر اس کا چانس نہ ہونے کے بارہ بر ہے اول تو یہ اب یہاں مطلب کے میں دو مدنی پھول ارز کرتا چلو کہ جو عورت بدتمیز ہوتی ہے نا زبان دراز ہوتی ہے اور شہر کی دلازاری کرنے والے ہوتی ہے ایسی عورتوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایسی عورت مرد کو بڑا ہونے سے پہلے بڑا گھر دیتی ہے یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ وہ عورت بہت ٹینشن دیتی ہے بہت عذیت دیتی ہے اپنے شہر کو جب یا اب یہ بات کروں گا تو وہاں اسلامی بین ہے مطلب عورتیں کہیں گے مردوں کو تک ملتا نہیں ہے خود آدمی ہے نا آدمیوں کی فیور کر رہا ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے میں آپ کے سامنے حدیث سنا رہا ہوں اپنی طوری کو بات بیان کر رہا ہوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو تم میں سے بہتر ہوئے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے حدیث میں مردوں کو شہر کو تربیت دی گئی ہے کہ آپ کو گھر میں کیسے رہنا ہے یہ سب سکھایا ہے سمجھایا گیا لیکن جتنی ذمہ داری بیوی کی بنتی ہے نا ماں کی بنتی ہے زوجہ کی بنتی ہے نا اس کا علاقہ ہے یعنی ایک صحبیہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ دریافت کرے کہ شور کے حقوق کیا ہیں اور آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شور کے حقوق بیان کرے تو وہ صحبیہ یہ کہتے ہوئے چلی جائیں کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی یعنی میرے اندر یہ طاقت ہی نہیں کہ میں شور کا عطا کر سکوں یہ حقوق کون بیان کر رہا ہے یہ کوئی عام شرد بیان نہیں کر رہا یہ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں جن پر آپ اور میں ایمان لاتے ہیں اس میں کوئی دنیا کی تعلیم و تربیت آپ کو باغی نہ بنائے جناب سب کے برابر برابر اسلام نے سب کے حقوق بیان کی ہیں برابر اور نا برابر کی بیعت نہیں ہے اسلام سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا دین نہیں ہے قرآن سے بڑھ کر انصاف اور عدل بیان کرنے والے کوئی کتاب نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس نے انصاف اور عدل کی باز نہیں کی ہوگی سب سے بڑھ کر عدل اور انصاف اسلام میں ہے کس کے ساتھ کیا ہونا ہے کس کو کیا ملنا ہے کس کا کیا مقام ہے کس کا کیا مرتبہ ہے کونسی چیز کس جگہ پر رہنی چاہیے یہ دین اسلام اور مذہب بیان کرتا ہے اور یہی درست ہے اس کو کسی اور سینیریو میں لے جا کر آپ اپنے گھر کو اور اپنی شخصیت کو لقصہ نہ پہنچائیں کہ نہیں جناب دنیا ہیوں نکل گیا رہا ہے دنیا کہاں کے کہاں نکل گیا دنیا یہاں نکل گئی کہ آج بیٹا ماں باپ وہ قتل کر رہا ہے کیا پہلے اول ڈھاؤس تھے کیا پہلے یہ ساری چیزیں تھی کیا پہلے تھے نفسیات کے اسپتال تھے کیا پہلے تھے بیماریاں تھی کیا پہلے تھے ٹینشن کے مسائل تھے کیا پہلے تھے شگر ہوتا تھا کیا پہلے تھے بیلٹ پریشر ہوتا تھا کیا پہلے تیتنی بیماریاں ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی اور جن دنیا کی آپ بات کرتے ہیں جن دنیا کی جس تعلیم کی آپ بات کرتے ہیں یہ تعلیم دین ممالک سے آئی ہے ان ممالک کے اندر یہ بیماریاں زیادہ ہیں وہاں مطلب کے فیملی کلچر ختم ہو گیا جیہاں جس تعلیم یہ تو مدرسط المدینہ مدری مندوں کے سرپرست ہیں میں تو مدری چینل پر آورال بات کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ جس تعلیم کے پیچھے پاگل ہے نا کہ یہاں اتنی 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 وہ انگریش اور یہ اور وہ اور یہ اور وہ تعلیم دی جاتی ہے جنب یہاں بیچے کو بٹھاؤ اس کلچر کو جس کلچر کو اس وقت اس تعلیم ادارے میں ڈیولپ کیا جا رہا ہے جو ایڈوکیشن اس تعلیم ادارے میں دی جا رہی ہے اور اس کلچر کو اور اس ایڈوکیشن کو اس تعلیم کو جس جگہ سے کنیک کیا گیا ہے وہ معاشرہ سوشلی طور پر کلس ہو چکا ہے سوشلی طور پر معاشرہ کی طور پر تباہ ہو چکا ہے وہاں ماں باپ اپنی اولاد کو ترس رہے ہیں وہاں ڈائیورس یعنی طلاق کی ریشو بڑھ رہے ہیں وہاں پر بچیاں بگے نکاح کے ماں بن رہی ہیں وہاں پر لڑکوں کا بیرا گھر گھو چکا ہے وہاں پر شرابیں زیادہ پی جا رہی ہیں وہاں پر نشہ زیادہ کیا جا رہا ہے وہاں پر اولڈ ہاؤ زیادہ بنے جا رہے ہیں وہاں پر نفسیاتی مریض بڑھ رہے ہیں وہاں پر ترہ ترہ کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں وہ بیماریاں جو آج مسلمانوں میں بہت کم سنائی دیتی ہیں ان کے اندر وہ بیماریاں کسرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں آپ کس کلچر کی بات کر رہے ہیں آپ کس تعلیم و تربیت کی بات کر رہے ہیں جہاں ایک باپ اپنے بالک بیٹے کو کچھ کہنے کی طاقت نہیں رکھتا سمجھانے کی طاقت نہیں رکھتا کہنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کی تعلیم و ترقیت کی طاقت نہیں رکھتا اگر کچھ کہہ دے تو بیٹا فون اٹھا کر پولیس کو بلا کر باپ کو اریس کروا دے جی ہاں خدا کی قسم میں دیکھ کر آیا ہوں رب تعالیٰ کی قسم میں دیکھ کر آیا ہوں بیٹے نے فون کر کر پولیس والے کو بلا کر یعنی کہ یہ واقعہ میں اس گھر کا دیکھ کر آیا ہوں باپ کی فریاد سن کر آیا ہوں کہ بیٹے نے خود فون کر کر پولیس کو بلا کر باپ کو حریص کروایا ہے باپ نہیں بڑھ سکتا آپ اس کلچر کی بات کر رہے ہیں آپ اس ماحول کی بات کر رہے ہیں اتنا ٹوٹ فوٹ ہو گئی ہے وہ خود تنگ اور بیزار آ چکے ہیں اپنے ماحول اور اپنے کلچر سے کہ آج بھی آج بھی مسلمان ہوش سے ناکن نہیں لے گا اور اپنی اولاد کو سنت و بھری تعلیم و تربیر کی طرف نہیں لے گا دعوت اسلامی کی پوزیشن کو سمجھئے الحمدللہ عزوجلہ دعوت اسلامی نے حفظ و ناظرہ کی قرآن کی تعلیم کے مدر سے کھولے دعوت اسلامی نے جامعہ المدینہ کھولے جنا مولماء بنانے تخصص الفکر کا شعبہ قائم کیا ہے جنا مفتی بنانا ہے دوسری طرح میڈیا نے تباہی مچائی ترہ ترہ کے گناہوں برے سلسلے گناہوں برے مطلب کہ آمال اقائد اخلاق سب برباد کیے جانے لگے ٹی وی چینلز کے ذریعے دعوت اسلامی مدنی چینل لے کر آگئی کہ میڈیا کے ذریعے جو تباہی آ رہی ہے اس کا کسی صورت تدارک کیا جائے تعلیم کی طرف غور کیا تو تعلیمی ادارے جو تباہی پھیلا رہے ہیں جو پھیلا رہے ہیں میں ان کے لئے کہہ رہا ہوں تو دعوت اسلامی دار المدینہ لے کر آگئی کہ جناب چلے دینی اور دنیا بھی دونوں تعلیم ہم آپ کو دلا دیتے ہیں اپنا نصہ خود بنا دیتے ہیں جو شریعت نے ہمیں اجازت دی اس کے مطابق ہم آپ کے بچوں کو تعلیم دے دیتے ہیں ہر محاس پر آ کر ترقی بنانی پڑ رہی ہے دیفینٹلی اب یہ دار المدینہ جب کھلے ہیں تو اس کو اپنے جس کو کہتے ہیں بام عروض پر آنے میں اور اس کو کور کرنے میں پانچ پانچ دست سال لگتے ہیں یہ کوئی دو چار پانچ سال کے اندر یہ کام نہیں ہو جاتے اپنے ہی اساتذہ کی تعلیم اپنی اساتذہ کی تربیت کرنی ہے پڑھانے والے کتھ ہمارے اندر کے ہوں کتابیں ہمارے اندر کی ہوں سارا نظام ہمارے اندر کا ہوں جگہیں ہماری ہوں پڑھانے والے ہمارے ہوں دعوت اسلامی کے ماحول والے ہوں اور ان کو پڑھانے کی تربیت دعوت اسلامی کے ماحول میں دی گئی ہو اور کتابیں بھی دعوت اسلامی ہی کے ساتھ چیک کروا کر نصاب اپنا ہی بنا کر دیا گیا ہو تب جا کر ہماری اپنی مشینیں ہماری اپنی انڈسٹری ہوگی ہمارے اپنے لوگ بنانے والے ہوں گے تو ہی ڈائی بھی ہمارے مطلب بھی ہوگی تو ہی پروٹیکٹ ہمارے مطلب بھی نکلے گی نا مگر اس کے ساتھ گھر کے ماحول کو بہت اہمیت حاصل ہے کہ گھر کا ماحول اگر میچ نہیں کرے گا تو مدنی منیوں مدنی منیوں کی تربیت نہیں ہو سکے گی یہی چیز مدرسط المدینہ کی ہے کہ برائے کرم اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیے اور گھر کے ماحول کو چیک کیجئے اور اگر کہیں میہ بی بی بے نا اتفاقی ہے برائے کرم آج ابھی سیوت ختم کرتے آپ کی نہیں بنتی اپنی جگہ بھر ہے پلیس اپنی اولاد کے لیے انڈرسٹیننگ کر لیجئے آنے والے بچوں کے لیے انڈرسٹیننگ کر لیجئے پھر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اگر آپ غلط کریں گے تو کل اولاد خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ غلط کریں ایک شخص سے کسی لڑکے کو دیکھا بازار میں ایک بوڑے آدمی کو خسیڑ تھا وہ لے کے جا رہا تھا کہا تجھے رحم نہیں آتا اس بوڑے آدمی پر اس طرح غسیڑ کے لے کے جا رہا ہے کہا زیادہ بات نہیں کرو یہ بوڑا آدمی میرا باپ ہے بولا ہاں ظالم آدمی ہے باپ کو کوئی غسیڑ کے لے کے جاتا ہے بولا چھوڑو چھوڑو یہ اپنے باپ کو بھی ہی غسیڑ کے لے کے جاتا تھا آدمی بھی اس کو ہی گسٹ کے لے کے جا رہا ہو والد وقت کل تیرہ بیٹا بھی تجھے ہی گسٹ کے لے کے جائے گا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جیسی کرنی ویسی بھرنی جن کے گھروں میں یہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بعض وقت ان کی اولادیں بھی لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں جو اپنے ماں باپ کو ستاتے کل اولاد ان کو بھی ستائے گی تو اب بھی نہیں پتا چلتا نہ ماں کو پتا چلتا ہے نہ ساس کو پتا چلتا ہے نہ بہو کو پتا چلتا ہے لیکن مقافات عمل وقت اپنی آپ کو دورات آئے وقت کت کو دورات آئے آپ جو غلطیا کرو گے کل وہ غلطیا آپ کے سامنے آ سکتی ہے اس پہ شلی ماں باپ کو ستانا یہ تو اتنا برا جرم ہے کہ اس کی سزا دنیا میں ملتی ملتی ہے دیکھنے والے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں لیکن یہاں پر جو گھر کے ماحول کا جو بیڑا گھر کو آ ہوا ہے نا برائے کرم سبھلنے کی کوشش کیجئے ملتی جائے اگر آج آپ کا ذہن بن جاتا ہے اسلامی بہنوں کا ذہن بنتا ہے سرپرستوں کا ذہن بن جاتا ہے اسلامی بھائیوں کا ذہن بن جاتا ہے برائے کرم حاج و قرص کر اپنی اولاد کے لئے آپ پس سے پیار اور محبت ساری چیخ و پکار ڈانڈ پٹ اس کا ایک وقع ہوتا ہے بہت کم کیسیس میں کبھی کبھا ماں ڈانڈ دے اور سنبھال لے والی صاحب کبھی کبھا سکتی کر دے لے لے بیڑھ جائیں یہ بار بار نہیں ہوتا ہے امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ صرف نظر کیا کرے یعنی اگر دیکھی اندیکھی کر دے بات بات پر ٹوکنا بات بات پر بولنا یہ مناسب نہیں ہے بچے تنگ آ جاتے ہیں جو قاری صاحب بات بات پر بولتے رہے تیرا بچے ان سے بھی تنگ آ جاتے ہیں مدری منیا مدری منیا ان سے بیزار ہو جاتے ہیں ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے والد تو ایسا ہوگا گھر میں آئے تو تو بیٹے دوڑ کر باپ سے چپک جائیں اب با اب با اٹھو گھرمی میں تنگ کر کے رکھا ارے کیا کہ ہو گیا بچے یوں بھاگ کر لپیٹ کر آپ سے لپڑ جائیں بھاگ کر تو باپ کی تو تھکن اتر جائے بچے تو لپڑے تو ایسا لگا جیسے کہ تھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے اور فورا بچوں کی امی پانی کا گلاس لے کر حاضر کر دے گئے یہ آپ تھکر آئے ہیں نہ کہ اس کے آنے کے برطن پھیک ہاں تھاں گھر کے سمالو بچوں کو میں تنگ آگئی ہوں یہ بھی تھوڑی در کے احوال بولے گا میں بھی تنگ آگئی ہوں اس طرح گھر تھوڑی کو چلتا ہے گھر کا ماحول بنایے میں ان تربیت کی بات کر رہا ہوں میں میں ان تربیت کی بات کر رہا ہوں وانا ایسا گھر کے اندر دبلہ کچلہ پیسا ہوا مدنی منہ یا مدنی منی یا بچہ مدرسے میں جا کر کیا اس کی ذہنی نشو نمہ ہوگی اس کی نیندیں پوری نہیں ہوں گی اس کی تھکن پوری نہیں ہوگی اسی طرح ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ والدین کی بدسولکی کا شکار بچے ڈپریشن میں مختلع ہو جاتے ہیں تو اپنے اولاد کے ساتھ بدسلوکی کا انظار مت کیجئے سب کے ساتھ اکساں سلوک کیجئے سب کے ساتھ اکساں سلوک کیجئے محبت و پیار و شفقت بھرا سلوک کیجئے جہاں شریعت نے مالدین کو سختی کرنے کی اجازت دی ہے جتنی اجازت دی ہے اور جس عنوان پر اجازت دی ہے اس پر کیجئے گا اس کے لئے دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں تربیت اولاد کتاب مکتبت المدینہ نے شائع کی ہے اس کا متعلق کریں تعلیم کے تین چیزیں یاد رکھیے نمبر ایک جو سیکھ رہا ہے یعنی جو چیز سیکھ رہا ہے جو مواد ہے جو لٹریچر ہے وہ سیکھنا جائز ہو یعنی اس کا پرنا اس کا سیکھنا جائز ہو ٹھیک ہے جس سے سیکھ رہا ہے اس سے سیکھنا اور پرنا جائز ہو اور جہاں سیکھ رہا ہے وہاں پر سیکھنا اور پرنا جائز ہو تین چیزیں بالخصوص سیکھئے نہ اس کے وہاں خلاق تباہ ہوتے ہوں نہ دینی اقدار مجروع ہوتے ہوں نہ اس کی آمال اور اقائد میں فرق آتا ہو اور اس کی شریعت کے مطابق دروس تعلیم و تربیت ہوتی ہو اسلام اور دین اور شریعت کو سمجھئے سریف اور سریف دنیاوی طالب کا بھوت پال کر اپنے لیے رزق پیدا نہ کیجئے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں دعوت اسلامی کے عاشقہ نے رسول کے ساتھ آنے جانے اور رہنے کی مجھے موقع ملائے میں نے بہت سو کو دیکھا ہے بہت سو کو دیکھا ہے سب سے زیادہ اس سو جو دنیا میں پرابلم ہے ماں باپ کو وہ اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ ہے اور اولاد کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ پرابلم ہے ہم ان کو تعلیم کہاں سے دیں صبر کریں وہیں تعلیم دیں جہاں آپ کی اولاد کی اخلاق تبانی ہوتے ہوں اس کی دینی تربیت کو نقصان نہ ہوتا ہو یہ ضروری ہے حضرت علامہ کرتبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا ال کیا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل فرمایا ہم پر فرض ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں اچھی باتیں سکھائیں اور اس عدب و ہنر کی تعلیم دیں جس کے بغیر کیارہ نہیں کیونکہ یہ قرآن پاک کی سور تحریم کی اس آیت کریمہ کو جانتے تھے اے ایمان والو خودکور اپنے گھر والو کی جانو کو اس آگ سے بچاؤ جس کا اندھن آدمی و پتھر ہے کیسے بچائیں گے اس آگ سے خودکور اپنے گھر والو کو اسی انداز سے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم پر فرض ہے کہ اپنے اولاد اور اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں آپ اپنے گھر میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب رکھئے اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ غیبت کی تباہ کاریاں نیکی کی دعوت تقبر حسد ریاکاری حیر صراط الجنان پانچ جلدیں آ چکی ہیں ہر جلد میں تین پارے تک پندرہ پارے آ چکے تفسیر قرآن کی یہ گھر میں رکھیے گھر میں روزانہ فیضان سنت کا درس تو دیجئے والی صاحب دے مدری مدری منہ درس دے تو آپ کی حسلہ دے تو ہونی چاہیے نا مجھے تو یہاں تک بتایا گیا ہے حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے مجھے یہاں تک بتایا گیا ہے کہ یہ جو دینی مدرسے میں جو ہمارے مدری منہ پڑھتے نا بعض اوقات ان کے ساتھ گھر میں جو سلوکیں وہ ایسا نہیں ہوتا جیسا اسکل کی تعلیم پڑھنے والے کے ساتھ ہوتا ہے مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے میں نے ایسا دیکھا نہیں ہے لیکن کہنے والوں نے کہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو کیسے ہوگا وہ بیٹا جو دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے اس قدر راحت اور انعام کا سامان کرتا ہو جی ہاں آپ غور کیجئے اور یہ حدیث سنا رہا ہوتا ہے کہ ان ماباپ کے دلوں میں اپنے اولاد کی محبت پیدا ہو جن کے بچے قرآن سیکھ رہے ہیں ان کے بچے ان کے بچے منہ 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 قرآن سیکھنے کی وجہ سے ان کے ماباپ کو کیا بھلا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حدیث پاک میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن کریم سکھائے اس کی اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیئے جاتے ہیں مبارک ہے ان ماباپ کو جو اپنے بیٹے کو قرآن سکھاتے ہیں ماباپ سلام دو ہتوں سے میں سلام کرتا ہوں ان ماباپ کو جو اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص بھی دنیا میں اپنے بچے کو قرآن سکھائے اسے قیامت کے روز تاج پہنایا جائے گا تاج قیامت کے روز اور اہل جنت اسے جنت میں اسی حوالے سے پہچانیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس سے دنیا میں اپنے بچے کو قرآن سکھایا تھا میں نے تھی حدیثیں پڑھی ہیں معذرت کے ساتھ یہی چیز سن رہا ہوں یہی پڑھ رہا ہوں قرآن عالم حافظ حدیث قرآن عالم حافظ حدیث قرآن عالم حافظ حدیث فکر یہ بس دینی تعلیم اس کا عزاز اس کا اکرام اس کی تازیم اس کی فضیلت اس کی اہمیت قرآن اور حدیثوں میں بری ہوئی ہے اور ان کے ماباب کے لئے جو انام اور اکرام بیان کیے گئے ہیں اللہ اللہ انام اور اکرام بیان کیے گئے ہیں فلاں فلاں کا باپ جا رہا ہے فلاں فلاں کا باپ جا رہا ہے کیسا باپ پھلتا ہے سینہ چولہ آ جاتا ہے میں فلاں کا باپ جا رہا اور ایک جنت میں اس ماباب کو جنتی یہ کہہ کر پہچانیں گے اس کی پہچانی یہ ہوگی کہ یہ وہ جنتی ماباب ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن سکھایا ہے کتری بڑی فضیلت ہے ذرا تصور تو کیجئے اور جو قیامت کے روز ان ماباب کو تاج عطا کیا جائے گا آپ سوٹے و قیامت کے منظر تصور پہ تو لائیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عینوز سے مروی جو شخص اپنے بچے کو قرآن سکھائے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز ایسا تاج پہنائے گا جس پر تمام اولین آخرین تاجب کریں گے کنزل امال کی حدیثیں ایسی کئی حدیثیں کتابوں میں لکھی ہیں مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں تو کچھ قسمت ہے وہ ماباب جن کی اولاد قرآن سیکھ رہی ہے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی ہے قرآن پڑھ رہی ہے حافظ بن رہے ہیں ان کو تو چوبییں ہیں ان کو تو پیار کیجئے ان کی تازین کیجئے کہ ان کے سیرے میں قرآن سما رہا ہے ان کے قلب و ذہن میں قرآن سما رہا ہے یہ قرآن کا حافظ بن رہا ہے اور اپنا ذہین ترین بیٹا ذہین ترین بیٹا اس کام میں دیجئے نیکی کے کاموں میں دیجئے سارے بچوں کو نیکی کے کاموں میں لگا دیجئے رکھا کیا ہے دنیا میں ایسا تھوڑی ہے کہ قرآن کا حافظ عالم اور اس طرح مطلب کے سنتوں کے ماحول میں آنے والا ماذا اللہ یہ کوئی بے روزگار ہے نہ نہ بے روزگار تو یہ دنیا کے پڑھے لکھے جتے بے روزگار ہے نہ اتنا یہ طبقہ تو ہے بھی نہیں آپ کو یقین نہ ہے تو جا کے سروے کر لیجئے الحمدللہ میں سروے رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں جو میری تحقیق ہے جو میرے معلومات حاصل کی ہے یہ اللہ کی رحمت سے یہ بے روزگار نہیں ہوگا ارے جو اللہ اس کے رسول کے دین کے کام میں لگا رہے ہیں اس کو تو اللہ تعالیٰ غیر سے رزق عطا فرماتا ہے اس کو تو وہاں سے رزق دیتا جاؤں اس کا گوانمی نہیں جاتا وہ اپنے ماں باپ کو سنبھا لے گا اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرے گا ان کو اٹھا کر پھینک نہیں دے گا ان کو ظلم و زیادت ہی نہیں کرے گا ان کو آلڈ ہے جو ہمس میں جمع نہیں کروا دے گا ان کی خدمت کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا اپنے ماں باپ کو سنبھا لے گا اپنے بیوی بچوں کو سنبھا لے گا ان کو موتاجی سے بچائے گا اور اللہ کی رحمت سے جب ان کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کے دعائے خیر کرے گا دعائے مغفرت کرے گا ان کے ماں باپ دنیا میں بھی اپنی اولاد سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور قبر میں بھی اپنی اولاد سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے قیامت میں بھی اولاد سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور جنت میں بھی اپنی اولاد کا فائدہ لے رہے ہوں گے یہ کہاں ہیں قرآن حدیث عالی مفتی فقی لے آئیے اپنی اولاد کو اس طرح دار المدینہ بھی آپ کو ملی رہے جو دنیا کی تعلیم کی کمی ہے وہ آپ کو دار المدینہ پوری کر دے گا دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ وقت تو لگے گا تھوڑا ساتھ انڈیسٹور سی بات ہے ایک ادارہ قائم ہوا ہے اس کو پروان چرنے میں ٹائم لگے گا ابھی تو یہ پودا ہے درخت لگے گا تو پھن ملیں گے ہمت کیجئے اسی طرح اس وقت بہت بڑا پرابلم ہے اسکول وین کا آپ کے مدنی منے مدنی منیا جو مدرسے میں جاتے ہیں کہیں بھی تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں برائے کرم اسکول وین یہ جو مدرسے کے اسکول کی وینیں ہیں اس کے بارے میں معلوم کیجئے یہ سارے والدین کو میں عرض کر رہا ہوں خواہ آپ کے مدنی منے مدنی منیا بچے اور بچیا یہ مدرسے میں جاتے ہیں کہیں اور تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن یہ موضوع سب کے لئے یقصہ ہے کہ میں نے جو ریپورٹس پڑھی ہیں اس کے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ اسکول یا مدرسہ دونوں کی وین چیک کریں بعض وینوں کے سوزوکیوں کے کوسٹروں کے ڈرائیور یہ نشا کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے بچوں کے اخلاق اور عادتیں بگرنے کا اندیشہ ہے یہ اپنے تعلیمی ادارے سے فارغ ہونے کے بعد کہاں جاتے ہیں کیا واقعی گاری ٹریفک میں پھنس گئی تھی یا کئی اور چلا گیا تھا آپ کیا بچہ مدنی منہ یا مدنی منی جس وین میں جس سوزوکی میں جا رہے ہیں کیا وہ درست ہے اس کے اندر اگر گیس ہے تو گیس کا وہی سیلنڈر لگا ہوا ہے جو حکومتی طور پر پاس ہے اپروڈ ہے کیونکہ وینوں میں آگ لگتی ہے سوزوکیوں میں آگ لگتی ہے دماغیں ہو جاتے ہیں گاہیوں کی فٹنس ہی نہیں ہوتی ڈرائیور کے اخلاق دلست نہیں ہوتے ماذا اللہ باز تو ایسے عجیب و غریب قسم یہ دعوت اسلامی سٹکر میں ارز کر رہا ہوں کہ اتنے تیز تیز گانے بچتے ہیں اور ایسے بےہدہ قسم کے گانے بچتے ہیں یہ میں نے پڑھا آئے ابھی میرے با یہ تحریر موجود ہے اتنے بےہدہ کی سب کے گانے بچتے ہیں علمان والحفیظ تو جن وینوں میں گانے بچتے ہوں یہ سرہ کی چیزیں ہوتی ہوں آپ کے بچے کے اخلاق برباد ہو رہے ہیں پھر آپ کی ٹی وی کی سکرنگ درہ دیکھ لیجئے گا کہ مدنی چینل کے ساتھ ساتھ جو گناہ ورے چینل آپ کے یہاں چل رہے ہوں گے گناہ ورے پغرا مارے ہوں گے اس کے بارے میں غور کر لیجئے گا کہ اس سے آپ کے گھر کے اور آپ کے بچوں کے اخلاق بہت بری طرح تباہ ہو رہے ہوں گے ان تمام تر چیزوں کو دیکھنا چیک کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور اگر مدنی منہ ہے مدنی منی ہے ٹھیک ہے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اب بچہ تو بچہ ہے نا بچہ تو بچپنہ دکھائے گا غلطی کرے گا بہت ساری ایسے معاملات کرے گا جو آپ جس کو برا لگے گا اب آپ بولو مدرسے میں یہ سکھتا ہے قاری صاحب نے یہ سکھایا ہے اب اس کو آپ قاری صاحب اور مدرسے کا تانہ دو گئے تو ہم بولیں کہ کیا گھر میں یہ سکھا ہے یہ درست نہیں ہے آپ اس کو قرآن کی تعلیم کے نام پر خدا نہ کرتا تانہ دو گئے اس کی حصلہ شک نہیں ہو جائے گی ماشاءاللہ یہ قرآن پاکی کوئی آیت یاد کر کر آئے ہیں کوئی صورت یاد کر کر آئے ہیں کوئی دعا یاد کر کر آئے ہیں پیر تھب کے واہ واہ ماشاءاللہ بیٹا سناو اچھا چلیں دعا پڑھائے کھانا کھانے کی آپ کا بیٹا مدنی منہ مدنی منہی آپ کو دعا پڑھائیں گے آپ اس پر شاباش ہی دیں کوئی چھوٹا موٹا توفہ دے دیں کوئی دو روپے دے دیں ایک روپے دے دیں توفے کے اندر اس کی حصلہ افضائی کیجئے اس کی پیر تھپکی ہے یہ بہت زبردست قرآن کا حافظ عالی و مفتی بن کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا آپ کا بیچہ آپ کا مدنی منہ آپ کی مدنی منہی مفتی بنانے کی نیت کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی مدینہ مدینہ پھر اس کے لباس کو چھوٹی کہ مدرست المدینہ ہے لیکن آپ گوھر کیجئے کہ صفائی سطرائی نظافت یہ تو دین کا ہمارے مذہب کا بہت پیارا حصہ ہے اس کو آپ جو امامہ شریف باندھ رہے ہیں اس کو جو آپ مدنی حلیہ پینا رہے ہیں اس کو جو صفید لباس ہے اس کی جو چادر وغیرہ ہے برائی کرم اس کو صحیح صاف سطرہ دو دھلا کر مدرست میں بھیجئے یہ قرآن پاک سیکھنے کے لئے جا رہے ہیں مدنی منہ میں نہیں کہتا کہ ان کو بہت ٹپ ٹپ بنا کر بھیجئے اس کے بھی مدنی پھول لکھے گئے ہیں لیکن گندگی کے ساتھ تو نہیں نہ ہوگا ناکھن صاف سطرے ہوں ناکھن تراشے ہوئے ہوں جو بھی وہ صاف سطرہ ہو اور یہ باپ آپ کی ذمہ داری ہے اسکولوں میں تو بچے واپس بھیجئے جاتے ہیں اب ہمارے ہاتھ تو یہ نا بیسے ہی مہاد بھی دینی ماؤل سے دور ہے زیادہ مدرست میں سختی کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے بچے کو اٹھا لیا جاتا ہے اگر سرپرس کو کاری سب یاد کرے تو سرپرس کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے اسکول کی میٹنگ ہوگی تو فورن پیرنس میٹنگ کے در پہنچ جائیں گے جی وہاں پر اتنی بڑی بچے کی شکایت کی لسٹ سنیں گے یہ سب پتا ہے آپ کو جو میں کچھ عرض کر رہا ہوں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اسی طرح اپنے مدنی منیوں مدنی منیوں کو مدنی التجائے موبائل فون سے دور رکھیے موبائل فون میں ان کے اخلاق تباہ ہو رہے ہوتے ہیں کارٹونوں کے ذریعے ان کے اخلاق تباہ ہو رہے ہوتے ہیں ان کو الٹے سدھے لٹریچر سے بچائیے ماشاءاللہ امیر علیہ السنت نے رسالے دیئے ہیں نام کو نور والا چہرہ فرعون کا خواب چار رسالے دیئے ہیں جھوٹا چور ان رسالوں کو لیجئے اپنے مدنی منی منیوں کو پڑھائیے اس پر صفائی سترائے کے مدنی پھول بھی لکھے گئے ہیں جھوٹا چور کے اندر امید ہے کہ اس سے بہت پیاری تربیت ہوگی تو ادھر ادھر کا لٹریچر سے بھی بچائیے سوشل میڈیا سے بچائیے اُٹی سیدھی جگہوں پر نہ جائے انٹرنیٹ کا آپ کے مدنی منیوں مدنی منیوں سے کیا تعلق انٹرنیٹ کا نہ بھئی کبھی بھی مدنی جیے گا انٹرنیٹ اگر عام موبائل فون کسی وجہ سے مدنی منیوں مدنی منیوں کے ہاتھ میں آ بھی جائے مگر میری مدنی ارتجائے براہ کرم اپنے بچوں کو انٹرنیٹ سے دور رکھیے انٹرنیٹ میں سب آ جائے گا انٹرنیٹ کے ذریعے بہت زیادہ تباہی ہو رہی ہے موبائل فون کے ذریعے بھی ہو رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے تو بہت زیادہ تباہی ہو رہی ہے اس کی تفصیل بہتے ہیں وقت میرا پورا ہو چکا ہے تو یہ چند مدنی پھول تھے جو آپ کو عرض کرنے تھے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو آپ کی اولاد کا سکھ عطا فرمائے آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے اور ہماری اولاد ایک کاش ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین دل کی راحت بنیں اور ایک کاش کہ ہمارا ہاتھ پکر کر ہم کو جنت میں لے جانے والی ہماری اولاد ہو آمین بجاہی النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ